بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز ویلکم ٹو نداز نورس اگر ابھی تک آپ نے میلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب اٹھ فور مور انفومیٹیو ویڈیو اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پریویس لیکچر میں امپیارٹیو تھیوری آف لاؤ کے بارے میں بتا چکی ہوں امپیارٹیو تھیوری آف لاؤ جو ہے وہ آسٹن نے پیش کی تھی اس کے اکارڈنلی امپیارٹیو لاؤ جو ہے اس کے تین مین فیچرز تھے فرس تھا کمانڈز دن تھا سوورن اور پھر تھا سینکشنز اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا تھوڑی ڈیٹیل دیکھی تھی کمانڈز کیا ہوتی ہیں سوورن کون ہوگا سینکشنز کیا ہوتی ہیں اس کی تھیوری پر جو ہے وہ کافی کرٹیسزم بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ہم اس پر کرٹیسزم کے بارے میں دیکھ پڑھیں گے اس میں پہلے وہ کہتے ہیں لاؤز بیفور دی سٹیٹ وہ کہتے ہیں جہاں پر اسٹیبلش سٹیٹ ہوں وہاں پر تو آپ سوچ سکتے ہو کہ لاؤز جو ہے وہ کمانڈ کی شکل میں ہوتے ہیں جب سٹیٹ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی لوگ ابھی پرمیٹیف سوسائٹیز میں رہ رہے تھے تب بھی لاؤز جو ہے وہ آویلیبل تھے اگزیسٹ کرتے تھے وہ کہتے ہیں اور جو لاؤز پہلے اس پرمیٹیف سوسائٹیز میں اگزیسٹ کرتا تھا وہ کسی بھی ایک سٹیٹ کا کمانڈ نہیں تھا اس کی ڈیزائر یا اس کی وش نہیں تھی کہ آپ کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے یہ تب اپنی جو کہاں پر رکھتا تھا اپنا سورس یا اپنا جو اپنی فورس کہاں سے ڈرائیو کرتا تھا کسٹم سے ریلیجن سے اور پبلک اپینین سے تو جو فرسٹ آپ کی کرٹیس اندر ایمپیٹیف تھیوری میں آئی وہ تھی لاؤز بیفور دی سٹیٹ سیکنڈ تھی اور لاؤز آر نور کمانڈ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر دیکھا جائے تو آپ کے جو لیگل سسٹم کا بڑا حصہ ہے وہ ان لاؤز پر مشتمل ہے جو آپ کو صرف روکتے نہیں ہیں چیزوں سے وہ کہتے ہیں کہ وہ سٹیٹیزن کو امپاور کرتے ہیں ان کو جو ہے پاورفل بناتے ہیں کیسے ان کو بہت سے رائٹس دیتے ہوئے جیسے رائٹ ٹو ووٹ جیسے آپ ووٹ کاسٹ کرنے کا آپ کے پاس رائٹ ہے آپ کے پاس کانٹریکٹ کے رائٹ ہے آپ کے پاس پراپٹی کے رائٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا غلط ہے کہ آپ کے جو سب لاؤز ہیں وہ صرف آپ کو ٹو ڈو اور فوربیر فرم ڈوئنگ کا آرڈر دیتے ہیں بلکہ وہ بہت سے لاؤز جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو امپاور کرتے ہیں اس پر جو تھرڈ کرٹیسزم آیا وہ تھا سینکشن وہ کہتے ہیں کہ سینکشن بہائنڈ دا لاؤز نور دی فورس آف دی سٹیٹ وہ کہتے ہیں کہ لاؤز کے پیچھے جو ہے وہ جس کی وجہ سے لوگ لاؤز کو فالو کرتے ہیں وہ صرف سینکشن نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی اپنی ویلنگنس ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اس لاؤز کو فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم صرف لاؤز کو سینکشن کے حوالے سے ہی ڈیفائن کرتے ہیں تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہم صحت کی بات کریں اور صرف ہسپٹلز اور ڈیزیز کے ساتھ ہی اس کا تعلق قائم کریں ابھی تک ہم نے تین جو ہے اس پر کرٹیسزم دیکھی ہیں فرس تھی آپ کی laws before the state سیکنڈ تھی آپ کی اور laws are not command اور تھرڈ ہے آپ کی سینکشن اس میں جو فورت ہے وہ آپ کو کہتا ہے gunman theory some jurists call it the gunman theory as it makes no real distinction between a law and the command of a bank robber who points his gun at the bank clerk and orders him to give him money وہ کس جورس جو تھے انہوں نے آپ کی imperative theory پر کرٹیسزم کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک law میں اور ایک جو آپ کو چورج بینک کی clerk کو command دیتا ہے اس میں کوئی بھی ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں کرتا ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ command جو ہے وہ آپ کا superior آپ کے inferior کو دیتا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس صورت میں بھی جو آپ کا robber ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو superior authority رکھ رہا ہے clerk پہ تو کیا آپ اس کا جو command ہے وہ بھی ایک طرح سے یہ command ہی ہوگا جو imperative law آپ کو بتاتا ہے next ہے آپ کا president وہ کہتے ہیں if law is the command of sovereign then judgment law will not be considered as law پھر وہ کہتے ہیں کہ president جو آپ کے judgment laws ہیں وہ بھی آپ کے source of law making ہے but یہاں پر آسٹن نے کہا کہ command جو ہے وہ صرف sovereign کا جو ہے وہ law ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ president کا اس theory کے اندر کیا role ہوگا next ہے آپ کی role of justice وہ نے کہا the main object of law is to provide justice but theory is silent about the role of justice وہ نے کہا کہ آپ کے جو laws ہیں ان کا basic purpose ہے society میں وہ justice provide کرنا ہے but imperative theory of law is silent about the role of justice اس میں next جو ہے آپ کا وہ ہے custom وہ کہتے ہیں کہ custom are also a source source of law making but people follow them voluntarily not as a command of sovereign انہیں نے کہا اور جیسی طرح اگر custom کو دیکھا جائے تو ان کو لوگ voluntarily جو ہے وہ adopt کرتے ہیں ان کو follow کرتے ہیں وہ کسی sovereign کی وجہ سے اس کو follow نہیں کرتے ہیں تو اس imperative theory of law جو ہے وہ آپ کی custom کے باہر میں بھی بلکل silent ہے thank you so much for watching my video please subscribe my channel for more informative video thank you so much